میری ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ اندر سوئی ہوئی تھی اس تائم میں بازاتے خود باہر تھا جب زلزلے کا شور شرابہ آیا تو میں باہر سے باگ کے اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے اندر گیا ہوں اندر سے جا کے میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا لیکن زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کو لے کے باہر نہیں نکل سکا میں راستے میں اوپر سے مکان گر گیا اور میں اس کے نیچے دب گیا اور بیٹی ایسے معذور افراد کو آپ کو دکھاتے ہیں جو کسی نے کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنے کام کاج اپنے روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں یا پھر ان کا بلکل کام کاج کو پھر ذریعہ ہی نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو بلوانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ انہیں دیکھیں آپ لوگ ان کے کام آئیں تو ایسے مہیر حضرات اور بزنسمنٹ سے ہماری گزارش ہمیشہ چلتی رہتی ہے لائک اور کمنٹ کر کے شیئر کر دیا کریں تاکہ کوئی اور شخص دیکھ سکے اور وہ ان کے کام آسکے تو آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتا ہوں جو کہ آنٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کا جو ایٹھکوک تھا تو اس کی ضد میں وہ آئے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا پرابلمز ہوئی آج تک وہ ویلچویر پر بیٹھے ہوئے نہ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنا کام کاج کر سکتے ہیں تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے تو کس طرح سے یہ معاملہ پیش آیا تھا سر یہ معاملہ آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو کشمیر میں ایرتھکوک زلزلہ ہوا میری ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ اندر سوئی ہوئی تھی اس تائم میں بازاتے خود باہر تھا جب زلزلے کا شور شرابہ آیا تو میں باہر سے بھاگ کے اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے اندر گیا ہوں اندر سے جا کے میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا لیکن زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کو لے کے باہر نہیں نکل سکا میں راستے بھی اوپر سے مکان گر گیا اور میں اس کے نیچے دب گیا اور بیٹی میری کی اسی ٹیم ڈیتھ ہو گئی کیونکہ وہ میرے نیچے دب گئی تھی تو اس میں یعنی میرا کمر فیکچر ہو گئی میرا کلیویکل فیکچر ہو گئی نوز فیکچر ہے اور میری جوہاں لیفٹ لیگ یہ فیکچر ہو گئی تو زلزلے کے یعنی تین دن کے بعد اس وقت رسائی نہیں تھی دور دراز پاڑی علاقے میں رہنے والے ہمڑوں تو دو تین دن کے بعد مجھے مطلب ہے وہاں سے باغ ایڈسٹرک ہمارا وہاں لائیا گیا پھر وہاں سے ہیلیکپٹر کے ذریعے راول پنڈی کیونکہ میرے یہ حالات بہت زیادہ خراب تھی پھر مجھے یہاں سے خاریہ شفٹ کیا پھر لاور سی ایم ایج چلا گیا لاور سی ایم ایج میں میرا علاج ہوا میری کمر میں پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹانگ بھی پلیٹ پڑی تھی وہ ٹھیک ہو گئی اس کے بعد دو سال میں اسپیٹل میں رہا پلیٹیں پڑھنے کی وجہ سے میرے جو مطلب ہے یہ پتھے ہیں کٹنو سے نیچے یہ مطلب سوک گئے ختم ہو گئے اس کے بعد میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں ویل چیئر پہ میں بیٹھ سکتا ہوں تو اس وقت گورنمنٹ نے جو ہماری امداد کی ڈیڑڈڈ لاکھ رپیہ میں دیا مکان کے لیے لاکھ رپیہ کی اگر ڈیتھ کلیم تھا وہ مجھے ملا تو ان کا ہم نے ادھری چھوٹا موٹا مکان بنایا معمولی ایک ڈیڑ کمرہ ہے گزر بسر کرنے والی بات ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بس فیملی میں سے کوئی مدد امداد کر دے یا کوئی دائیں بائیں سے مدد امداد کر دیتے تو کافی بطلب ہے یہ ہے کہ باقی چھوٹی موٹی مدد امداد لوگ کرتے ہیں مستقل کچھ بھی نہیں دینجر انکم سپورٹ پروگرام ادھر کافی میں نے ٹرائی کی ہے تین چار سال سے وہ بھی نہیں ملا زکاعت دو پچھلے دو سال صرف عید پہ ملی ہے اس کے علاوہ اس سال جو عید گزری تھی اس پہ بھی کوئی نہیں ملی ناظرین اپنے لخت جیگر کو اپنی بیٹی کو بچاتے ہوئے یہ مکان کی ذت میں آگے جس سے ان کی بیگ بون جو ہے بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی اور بیگ بون انسانی جسم کا ایک ایسا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے ناظرین اپنی بیٹی کی بھی جان نہیں بچا سکے وہ بھی اس دنیا سے فانی ہوگی اس دنیا سے چلے گئی اور ناظرین خود ان کی کیا حالت ہے وہ آپ نے دیکھا اور ان کی کیا کہانی ہے وہ آپ نے سنی اور ناظرین ایونٹ کوئی بھی ہوتا ہے جیسے اید الفیتر اید الحزہ اور دیفن ایسے کوئی بھی ایورڈ ہوتا ہے تو ہم مسلمان آپس میں بہت سی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے افراد کو ہم بھول جاتے ہیں ایسے افراد کو ہم جو اینا چاہیے ہمیں کہ ان کی حل کرنی چاہیے ان سے رابطہ کرنا چاہیے ہیں ایسے افراد جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے اس کے ناظرین ان سے باقی باتیں ہم پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ زندگی گزار رہے ہیں اچھا آپ کے بچے کتنے جو دیکھنے والے حضران تھے دا کہ انہیں پتہ چل سکے میرے تین بچے سب سے چھوٹا میرا یہ بیٹا ہے تو اس سے بڑی میری بیٹی ہے اس کی سیون یئر ہے ایج ہے اچھا ہمارا جو ادارہ ہے نا وہ صرف اس لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے موستق افراد کو کیپچر کیا جائے ایسے موستق افراد کے پاس جایا جائے تو بہت سے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو کہ ہلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں مہانہ بہت سے ایسی ہمداد ہو سکتی ہے میں آپ کو یہاں پہ کلیر نہیں بتا سکتا دوبارہ لیے یہ ہے کہ آپ کے پسانے کا مرمہ یہ مقصد تھا کہ آپ کی جو پریشانی ہے اس کو ختم کیا جائے ان کا نام ان کا نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ خود ان سے رابطہ کریں جہاں کہیں بھی ہیں آپ لوگ پہلے بھی ہلپ کرتے ہیں لوگوں کی ان کی بھی آپ مدد کریں یہ بھی زوت مند ہے ان کو بھی زوت ہے آپ کی ان سے نمبر لیتے ہیں سر اپنا نمبر بتا دیتے ہیں میرا نمبر ہے 034544461106